موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اشفاق سویاری پروگرم آج کی میمان کے ساتھ کچھ ہی روز کے بعد پورے دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مہ رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کی کیا صورتحال ہے چینی کے کیاریٹس ہیں پورٹی فارمز کے کیاریٹس ہیں شہر کے اندر اس وقت مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ملک کے اندر دن بر دن مہنگائی کے ساتھ ساتھ منیجمنٹ کے اندر اگر دیکھ لیے جائے تو جہاں پر منیجمنٹ کا نہ ہونا بھی ایک بڑے سوال یہ نشان ہے سندھ کی اگر بات کر لی جائے تو اس پر سندھ کے اندر تیرہ سال سے پورٹی کے حکومت ہے چینی چوری کی بات کی جاتے ہیں آٹا چوری کی بات کی جاتے ہیں بہت سارے ایشیوز پر بات کی جاتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ جو کہ تیرہ سال سے حکومت میں یہاں پر حکمرانی پارٹی ہے کیا اس نے سندھ کے عوام کو اس مہنگائی کے دور میں کیا دیا جو ٹوزے سٹور تو کیم کر دے گے لیکن ابھی تک وہاں پہ سمان عوام کے لیے جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ شروع دینا شروع نہیں ہوا آج مرکی کا ریٹ چار سو ساٹھ روپے جبکہ دال کا ریٹ جو ہے وہ اس سے دگنا ہوتا جا رہا ہے کہ آنے والے رمضان کے اندر عوام بغیر خائف پی ایس سیری رکھے گی بغیر خائف پی ایس افتاری کرے گی کیا حکمران پارٹی سرب اور صرف میڈیا ٹاکتہ کی محدود رہے گی کیا عوام کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا کیا بزراء صرف ٹی وی ٹاک پر بیٹھ کر ہی عوام کے لیے بات کریں کہ کرونا وارث کی بات کی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بڑی تیزی سے کرونا بڑھ رہا ہے اس وقت پر احمد رحمت کیا جائے ویکسن لگانے کے بات کی جاری ہے ویکسن کہاں پہ لگ رہے ہیں یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر یہ تب ہی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا جواب تو تب ہی آ سکتا ہے جب مخالف گروپ مخالف پارٹی اس کا جواب دے سندھ کے اندر رہا کہ جارہ سال یا تیرہ سال کے اگر بات کی جاتے پیپس پارٹی کے بات کی جاتے اس وقت سکرین کے اندر جو چیز بالکل واضح طور پر تصویر سامنے آ چکی ہے وہ یوں لگ رہی ہے کہ آنے والی حکومت ایک بار پھر پیپس پارٹی کی ہوگی کیا وفاقی حکومت بھی پیپس پارٹی کرے گی کہ سندھ کے اندر اتنا بڑا گیپ پیپس پارٹی کو مل گیا ہے تو اس گیپ کو ختم کون کرے گا سندھ کے اندر قوم پرس پارٹیوں کا کردار کیا رہا سندھ کے اندر جہاں پر کام کرنے والی جو پارٹی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پسند پارٹی ہیں ان کا کردار کیا رہا ان تمام سوالوں کا ہم جواب لیں گے ارمہ رمضان کے حوالے سے آنے والے مہنگائی کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے پیپس پارٹی کے لیے کیا میدان صاف ہوا ہے کیا پیپس پارٹی کے آنے والی الیکشن میں یا بلدیاتی اداروں کے لیے کیا پیپس پارٹی کا کوئی مقابلہ کرے گا ان کا تمام چیزوں کا ہم آج جواب لیں گے ہمارے میں آج کے میمار ہیں فنکشن مسلم لیگ کے ڈپٹی جنرل سیکیٹری سندھ کے محمد خان منگریو صاحب محمد خان منگریو صاحب کے بارے میں بتا چلوں کہ وہ ڈسٹرک کانسل سانگڑ کے ممبر رہے نوجوانی کے اندر انہوں نے جب پیس ٹائم جہاں پر زلہ کانسل کے اندر قدم رکھا کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ یہ نوجوان اتنی تیزی سے ابرے گا لیکن اس نے محنت کر کر اسٹیج جب اس کو ملا تو اس نے مائک جب ہاتھ میں سمالا تو یہ ثابت کر دیا کہ اگر کسی نوجوان کو اگر سپیس دیا جائے گا تو منزل کی طرف خود اگر خود چلا جائے گا آج کے مہمان کو محمد خان ہم آپ کو ویکم کہتے ہیں آپ نے ہمیں ٹیم دیا کیا کہیں گے موجودہ سیاسی حالات پر سب سے پہلے تو میں ایچ این این نیوز کا شکر گزار ہوں اور یہ بھی دلچسپ اور تاریخی بات ہے کہ آج کے دور میں جہاں اپوزیشن کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں خاصتا جو اسیمبلیز کے پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی اپوزیشن کو نہ سنا جائے تو یہ ایک ہی پلیٹ فارم میڈیا کا ہمارے پاس ہوتا ہے جہاں سے ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو میں اس چیز کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں اور شو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں محمد خان صاحب اس وقت بات کی جاری ہے کہ رمضان آ رہا ہے مہنگائی کی جو صورتحال ہے گریب آدمی کے لئے کیا صورتحال ہے کیا جو امیر آدمی ہے وہ اس کے لئے روزے رکھنے آسان ہوں گے یا غریب کے لئے اتنے مشکل ہوں گے اور عوام کی بات ہے مہنگائی کے ساتھ تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے خصوصاً سندھ میں تو پالیسی میکنگ یہ لوگ ڈیٹا پر کرتے ہیں کہیں سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس پہ پالیسی بنا دی اب ڈیٹا بھی اہمیت رکھتا ہے لیکن یہ بھی لازم ہے کہ جو پالیسی میکرز ہوں اس کا تعلق عوام سے بھی ہو یہاں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا عوام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہ صرف اور صرف نقشوں پہ بیٹھ کر خاکے بناتے ہیں اور نقشوں پہ بیٹھ کر پالیسی بناتے ہیں نظیر اکبر علابادی نے بھی کہا ہے کہ نقشوں سے تم نہ جانچو لوگوں میں پھر کے دیکھو تو جب جس بندے کا لوگوں سے تعلق نہیں ہوگا عوام سے تعلق نہیں ہوگا صرف نعرے کی حد تک اگر عوام سے تعلق ہوگا تو اس پارٹی سے اس حکومتی پارٹی سے اسی طرح کی پالیسی کے امتابع پر رکھتے ہیں وہ کبھی بھی عوامی پالیسی نہیں ہوگی عوام دوست پالیسی نہیں ہوگی وہ صرف اور صرف دولت کچھی کرنے کی پالیسی ہوگی اور اس میں وہ کافی حد تک سندھ حکومت کامیاب ہے سندھ گورنمنٹ تو کاملاب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکر جو ہیں وہ پالیسی مناتے ہیں لیکن آج کے دور کے اندر کیونکہ گرمی کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تھنڈے کامروں میں بیٹھ کر پالیسی منا جائے گا کیونکہ عوام کو پتہ نہیں کس طرح عوام کی کیا صورتی آل ہے کس طرح سے عوام جو ہے زندگی بسر کر رہی ہے وفا کی حکومت کا حصہ ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا وہ کنٹرول مہنگائی کو ان کے آنے سے مہنگائی کی شرمیں اضافہ ہوا ہے جہاں کمی ہوگی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ وفا کی حکومت خاصصاً اس وقت تو ملک جو ہے ہمارا مہنگائی سے دو چار ہے عوام بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں اور ہم وفا کی حکومت کا حصہ ہیں ہم نے وفا کی حکومت میں وزیراعظم کو بوٹ دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ ہماری پالیسی ہے ہم جہاں جہاں پی ٹی آئی کی پالیسی میں ہمیں کمی نظر آتی ہے وہاں ہم انہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کریں اب حکمران جماعت و پی ٹی آئی اب ذمہ داری پی ٹی آئی پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہتر پالیسی کرے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دے سندھ کے اندر جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو پالیسی تو اگر وفا کی ہے تو سبائی پالیسی بھی یہاں پر چلتی ہوگی مارکیٹنگ جہاں پر کمیٹیاں بنا جاتی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس گرمی کے اندر صرف کمروں تک بیٹھ کر ہی کام کر رہی ہے جہاں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں دیکھیں سندھ حکومت تو ریلیف دینے کے موڈ میں ہی نظر نہیں آ رہی فکر مند ہی نہیں ہے ریلیف دینے کے لیے بنیادی تو بات یہ ہے کہ جب آپ فکر مند ہوں تو پھر آپ جو آپ کے موجودہ وسائل ہوتے ہیں سوبے کے پاس اب سوبے ایٹینٹھ امنڈمنٹ کے بعد دلچسپ بات ہے کہ سوبے خود مختار ہیں بہت سارے ادارے جو ہیں خصوصاً سہت ہے تعلیم ہے انفرائیسٹرکچر کے جو ہیں پرائیس کنٹرولنگ کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ تقریباً سوبوں کے پاس ہے تو اب سوبے اس میں بری طرح سے ناکام ہیں اب سوبہ اختیار بھی رکھتا ہے فیصلہ کرنے کا پالیسی سازی کرنے کا لیکن اب یا تو یہ لوگ انتہی نائل ہیں کہ ان کے پاس ایسی ٹیم ہی نہیں ہے جو پاکستان کے یا سندھ کے عوام کو خصوصاً ریلیف دے سکے تو جب آپ کے پاس ٹیم نہ ہو آپ کے پاس ویجن نہ ہو تو اس کی پرائیس جو ہے اس کی قیمت یہاں کے عوام کو بھگتنا پڑتی ہے اور وہ سندھ کے عوام پچھلے تیرہ سال سے اس پرائیس کو پے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم نہیں ہے ناہلی کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس وقت بھی پیپرس پارٹی جو ہے وہ سندھ کی حکمران پارٹی ہے اور اس وقت آنے والا جو بلدیاتی الیکشن ہے جہاں جو بلدیاتی جو ادارے ہیں وہاں پر پیپرس پارٹی کا ہولڈ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ کیا آنے والے جو الیکشن ہوں گے بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں کیا پھر پیپرس پارٹی کے رسپیس پر چھوڑے گی یا اس کا مقابلہ کرے گی دیکھیں ہم واضح ہیں دوہدار تیرہ کے الیکشن میں بھی کیبلا پیرس پارٹی نے بہت واضح یہ میسیج دیا تھا دوہدار اٹھارہ میں بھی یہ واضح میسیج دیا تھا کہ منڈڈ چورایا جا رہا ہے اور خرید و فروخت الیکشن میں ہو رہا ہے تو ہم تو پہلا مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن جو کانسٹوشن آف پاکستان کہتا ہے الیکشن کے جو رولز ہیں اس میں بھی لکھا ہے فری اینڈ فیر الیکشن کو انشور کریں فری اینڈ فیر الیکشن تب ہی ممکن ہوگا جب وارڈ کو خرید نہ کیا جا سکے کسی شخص پر کوئی دباؤ نہ ہو وہ اپنی آزادی سے جس شخص کو چاہے وارڈ دینا چاہے اسے جا کر وارڈ دے سکے اور حکومتی جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں خصوصا ان کا بھی ان پر کوئی دباؤ نہ ہو اب یہ دباؤ بھی اپنی جگہ موجود ہیں جو ڈی آر اوز آر اوز کے ٹیم بنتی ہے وہ بھی جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اسی کی منشاہ پر آتی ہے تو اس منشاہ میں اس چیز اس سسٹم کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ خرابیاں ہیں اور یہ پاکستان مسلم بھی فنکشنل ان خرابیوں ان تمام تر مجبوریوں کے باوجود بھی سٹرگل کر رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کی جستجو میں ہے کہ یہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے آپ کے جو حق حکمرانی ہیں عوام کا یا حق ہے یہ کسی فرد کا نہیں ہے کسی شخص کا نہیں ہے تو عوام کے حق حکمرانی پر پپس پارٹی پچھلے تیرہ سال سے ڈاکہ ڈھال رہی ہے تو یہ ہمیں عوام میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ووٹ کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا ووٹ ہم اپنی سوچ کے مطابق دیں گے اور اپنے اصول کے مطابق دیں گے تو یہاں اب یہ ساری چیزیں اس پہ ایک لمبی ڈسکشن ہے الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دے اور فری اینڈ فیر الیکشن کو انشور کرے جب تک فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کے عوام کو سندھ کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا محمد خان صاحب اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں آپ پیچھا رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت میر محمد نواز شریف کی جو پارٹی یہ مسلم جی نون اس کا بھی ایک نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو کیا آپ اس وقت ان کے جو بیانیاں ہے نون کا اور فیر کا بیانیاں کے ایک ہی رگ رہے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں نون کا جو بیانیاں ہیں وہ ایک اس وجہ سے بھی میں غلط رخ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس نعرے کے اندر انہوں نے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سیاستدان کے لیے سیاسی میدان ہے سیاسی پلیٹ فارم ہے اسیمبلی موجود ہے تو سیاستدان کا کام ہے سیاسی ڈائلاؤگ کے ذریعے اپنے مسائل حل کروانا بجائے کہ آپ اداروں پر کیچڑ اچھالیں تو نون تو ایک پاکستان کے اداروں کے ساتھ تصل میں ہم کسی طرح سے بھی ہم پاکستان کے جو ویدانیت ہے یا اس ملک کی جو بقا ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں اور اس پاکستان کا جو نظریہ ہے پاکستان کی سوچ ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس میں پاکستان کی عزت ہو ہم جو ممکن ہو سکا پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کے لیے اپنی جست جو جاری رکھیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بھی خرید و فروت کی بھی آپ بات کریں اس وقت ڈی آر او کی بھی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو جو ہے وہ چورایا بھی جاتا ہے یہ بھی آپ اعظام لگا رہے ہیں تو اسی حکومت کے درمیان جو اس وقت پیپلز پارٹی کے حکومت ہے اسی کے جہاں پر جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تمام کے تمام الیکشن حکومتان پارٹی جیتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل جاتی ہے اگر الیکشن اس حکومت کے دورانہ ہوتے ہیں اس کے حکومت کے دنگرانی میں ہوتے ہیں تو کیا پھر فنکشن لیک کا تو صفائے ہو جائے گا نہیں دیکھیں اب علمیاں بھی ہمارا یہی ہے کہ یہ تو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ فری اینڈ فیر الیکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے جب تک آپ الیکشن کو نیوٹرل نہیں کریں گے تب تک جو صفائی حکومت ہے وہ الیکشن کو مختلف میتھڈ سے منیج کرتی رہے گی کیونکہ جتنی بھی ایڈمیسٹریشن ہے وہ صفائی حکومت کی ہوتی ہے اور صفائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعلیٰ ایک سیاسی شخص ہے اور سیاسی شخص کی کسی پارٹی سے وابستگی ہوتی ہے اور اس شخص کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کی اپنی پارٹی جیت کے آئے تو یہ تو دیفنیٹلی آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ الیکشن کو منیج کرے رک کرے اور دوبارہ سے سندھ میں اپنے نمائندوں کو کامیاب کرے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں امید ہے ہمیں پاکستان کے اور سندھ کے عوام پر اعتماد ہے انشاءاللہ کب تک یہ حکمران جماعت ان سے ان کے حق جو ہیں جو چھینتی رہے گی ایک نہ ایک دن یہ لوگ انشاءاللہ اپنا حق چھین کر واپس لیں گے ان سے فنکشن لیک کے آپ ڈیپٹی جنرل سیکیٹری ہیں ظاہر ہے کہ صبحی قیادت کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہوگی اس معاملے پہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی نے اتیاری ہیں تمام مکمل کر لی ہیں انہوں نے تو وہ بارٹس بغیرہ کے حوالے سے اور دیگر جو جہاں کے معاملات ہیں اس تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں منیج کر رہے ہیں کیا فنکشن لیکنے ان کے رضاستوں کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی ہے جو انہوں نے جو بارٹس بڑھا دی ہیں جہاں پہ ان کا حلکہ نہیں لگتا اس کو حلکوں کو انہوں نے اپنے حلکے میں لے لیے ووٹ کے کافی آگے پیچھے یہ اضامات آپ کی طرح سے لگا جاتے ہیں تو کیا آپ کے کوئی متبادل اس حوالے سے اب تک کوئی میٹنگ ہو چکی ہے کہ کیا ان وارٹس کو جو انہوں نے بنائے ہیں یا انہوں کے جو حلکے جو انہوں نے بڑھا دی ہیں بلدیات کے حوالے سے اس کے لیے کہیں پہ آپ نے کوئی غنور کیا ہے آپ کے کوئی میٹنگیں ہوئی ہیں تنظیم سازی کے حوالے سے یا صبح سطح پر دیکھیں جو حکومت ہے اور جو ان کا میتھڈ ہے ظاہر ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور پاکستان مسلم نے ایک فنکشنل قانونی جو راستے ہیں وہ تمام اختیار کر رہی ہے اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اس وقت فوکسڈ ہیں وہ ہم سندھ کے عوام پر فوکسڈ ہیں اور ہمارا مقصد الیکشن جیتنے سے بھی زیادہ یہ ہے کہ عوام کو یہ ریالائز کرایا جائے کہ کس طرح آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے اس کی مثال جو بنیادی طور پر جو لیاقت آباد فلائے اور میں کراچی میں اکیس مارچ کو پاکستان مسلم کی فنکشنل لے جلسہ کیا ہے تو وہ ایک بھرپور اور کامیاب جلسہ تھا اور اس نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ پاکستان مسلم کی فنکشنل کے ساتھ ہیں ایشیوز کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایشیوز پہ آپ ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت اگر سندھ میں دیکھ لیا جائے تو حقیقت پر یہ مبنی ہے کہ اس وقت پیٹی آئی کی جو ہے وہ جہاں پر اندونے سندھ کے اندر کوئی بھی جہاں پر گرفت نہیں ہیں کوئی بھی ان کے جہاں پر ووٹرس نہیں ہیں جس کا ہم نے خود جو زمنی الیکشن ہوئے تو اس میں ہم نے اس چیز کو واج کیا دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت جو پیٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے وہ ایشیوز پہ بات کرتی ہے جبکہ فنکشنل ایک دعوائے دار ہے کہ وہ سندھ کے عوام اس کے ساتھ ہے اس نے تو منتخب نمائندے جو ہیں وہ کبھی اس پر بات ہی نہیں کر رہے کسی میڈیا ٹاک پہ وہ اس پر بات نہیں کر رہے کہیں پہ وہ اس پر بات نہیں کر رہے کہیں پہ وہ پبلک میں جاتے وہ نظر نہیں آ رہے اگر ہم اس طرح سے لیں کہ میڈیا منیجمنٹ پیٹی آئی کی زیادہ بہتر ہے یا پیپس پارٹی کی زیادہ بہتر ہے تو بنیادی یہ بات ہے کہ وہ میڈیا پر بھی پیسہ لگاتے ہیں اور ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں تو اس ٹائم میں جنگ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو مختلف ڈائریکشن دینا اور ان کو مختلف ڈائریکشن میڈیا کے تھوڑ دی جا رہی ہے ابھی جو پاکستان مسلم فنکشنل لیاکات آباد میں جلسہ کیا تو اس جلسے کو بھی میڈیا نے وہ کورج نہیں دی جو جلسہ ڈیزرف کرتا تھا لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں آ رہے ہیں اور میڈیا کے جو لوگ ہیں انہیں بھی یہ ریلائز کرا رہے ہیں کہ آپ جس شخص کا جس پارٹی کا جتنا حق ہے جس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں آپ ان کو وہ کورج دیں کیونکہ ادروائز یہ حکومتی جو پارٹیز ہیں یہ میڈیا کو منیج کر رہی ہیں اور جو ٹریو پکچر ہے لوگ کس کے ساتھ ہیں وہ نہیں دکھایا جا رہا وہ جو خود دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو وہی دکھایا جا رہا ہے محمد خان صاحب آپ تو خود کہہ رہے ہیں اس جس کو مان رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا کی جنگ ہے اور میڈیا کے تھرو ہی سارا کوریج کی جاری ہے اور آنے والا جو الیکشن ہوگا وہ پبلک میں جانے کی بجائے میڈیا میں بیٹھ کر ہی سارا الیکشن منیج کیا جائے گا آپ نے اس پاس کو مانتے ہیں کہ فنکشن مسلم لیک جو کہ پچاس سال سے یہاں پر سندھ میں حکومت میں بھی حصہ رہی ہے وہ یہاں پر ایک حکومت پارٹی بھی رہی ہے لیکن وہ اپنا میڈیا سیل قیم نہیں کر پائے میڈیا سیل تو دیکھیں اس وقت پاکستان مسلمی فنکشنل خصوصاً جو ہے اس وقت فوکسٹ ہے میڈیا پر اور آپ دیکھیں گے اس وقت جو سوشل میڈیا کی کوریج ہے یا پرنٹ میڈیا کی تو اس وقت اگر صحیح حقوق پر جو بات ہو رہی ہے تو وہ آپ کو پاکستان مسلمی فنکشنل کی کوریج نظر آئے گی اور اب پاکستان مسلمی فنکشنل فوکسٹ ہے کہ ہم عوام کا جو آواز ہے جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو عوام ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم میڈیا کے ذریعے دکھائیں پاکستان میں کہ عوام حقیقتاً چاہتے کیا ہیں تو انشاءاللہ اب یہ اٹھارہ نہیں ہوگا تئیس مختلف ہوگا اور پاکستان کا میڈیا بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حقوق ساتھ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا میڈیا بھی بہتر کام کرے گا فنکشن لیک بھی سندھ کے عوام کے ساتھ ہے آج کے میمان ہیں ہمارے محمد خان منگریو صاحب بات کو کنٹریزو رکھیں گے لیکن چھوٹے سے شہر وقفے کے بعد برے کے بعد ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے میمان پروگرام کے ساتھ ہمارے میمان ہیں محمد خان منگریو فنکشن مسلملی کے ڈپٹی جنرل سیکیٹری بات ہو رہی ہے سیاست کی دو دار تیس کے اندر کیا صورتحال ہوگی محمد خان صاحب اس وقت جو تصویر جو سکرین پر واضح طور پر جو سامنے آ چکی ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر تو یہ چیز بلکل ایک کلر آ چکی ہے واضح ہو چکی ہے تصویر تو بلکل صاف ہو چکی ہے کہ آنے والا جو تیس کا الیکشن ہے وہ بھی پپس پارٹی دیتنے جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت بھی پپس پارٹی بنا لے کیونکہ شمولی تختار کریں آپ کیا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات ناموں سے نہیں ہوتی اور بات ہوتی ہے کہ عوام کی جو رائے ہے وہ کس طرف ہے اور عوام کی رائے اگر آپ پپس پارٹی کو کی ججمنٹ کریں گے تو آپ اس وقت دیکھیں کہ پپس پارٹی بلوچستان سے آؤٹ ہے پپس پارٹی کے پی کے سے آؤٹ ہے پپس پارٹی پنجاب سے آؤٹ ہے پانچ یا چھے لوگ ان کے پاس پنجاب میں ہیں ایم پی ایس اور وہ عوام ساڑھے تین سو سے پلس کا عوام ہے تو پپس پارٹی تین سوبوں سے تو آؤٹ ہو چکی ہے تو اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پپس پارٹی کا سندھ سے بھی صفایہ ہوگا سندھ کے لوگ پپس پارٹی کو سمجھ چکے ہیں ان کے کھوکھلے نعروں کو سمجھ چکے ہیں ان کے دور میں ان کا ہی بنیادی نعرہ جو ہے روٹی کپڑا اور مکان ان کے دور میں روٹی کپڑا اور مکان کا ہمیشہ فقدان رہا ہے اور ہمیشہ لوگ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے پریشان رہے ہیں ان کے دور میں لوگوں سے کے سروں سے چھتوں کو چھینہ گیا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپریشن جس لیول پر ہو رہے ہیں کوئی ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے ایک ہی وقت میں انہوں نے سندھ کے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے فورسٹ کے نام پر آپریشن ایریگیشن کے نام پر آپریشن ٹھیک ہے جو بھی لوگ قبضہ کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف آپریشن کرو لیکن آپریشن کے نام پر آپ منپسند نتائج کی بات کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے تو اس وقت آپ سندھ کے عوام باشا ہو رہے ہیں سندھ کے عوام سمجھتے ہیں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دوہزار تئیس پپرس پارٹی کے لیے جس طرح باقی سوبوں سے صفایہ ہوئے اسی طرح سندھ سے بھی صفایہ ہوگا محمد خان صاحب صفایہ کے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی کے حکومت کو اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی کے حکومت کے اندر جنوبی پنجاب کا نعرہ لگایا گیا تئیس سے زیادہ جو ہارٹس سے وہ لاکہ ٹیبل پر بٹھا دی گئے اور وہ پی ٹی میں شامل ہو گئے اب وہی جو چیزیں ہیں وہ دبارہ پی ٹی کی بجائے اب جو پپرس پارٹی کے طرح وہی رکھ ہو رہا ہے وہی ہارٹس جو ہیں اس طرح جا رہے ہیں تو کیا سمجھنے کہ ایک بار پھر یہ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ پی ٹی کے بجائے پپرس پارٹی ہوگی وفاق میں نہیں اب ایک چیز تو ہم پاکستان کے عوام اور لوگوں کو سمجھنے پڑے گی ملک کی پالیسی میں ایک واضح تبدیلی ہے اور وہ یہ تبدیلی یہ ہے کہ کرپٹ اور کرمینل جو لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ پیر صاحب اگاروں کا یہ فرمان ہے کہ کرپٹ اور کرمینل جو بھی لوگ ہیں ان کا صفایہ ہونا ہے اور یہ صفایہ کا آگاز ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جنہیں ہم وننگ لوگ کہتے ہیں جو زبردستی کافی عرصے سے لوگوں پر جو ہے نہ حکمرانی کر رہے تھے اور لوگوں کو جو ان کی رائے کا اظہار جو ہے اپنی آزادی سے نہیں کرنے دے رہے تھے تو اب ان لوگوں کا یہ وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ وننگ لوگ وننگ نہیں رہیں گے اب وننگ وہی ہوگا جس کے ساتھ پاکستان سندھ کے اندر جو نیپ کی کیا صورتی آلے انٹی کرپشن کی کیا صورتی آلے کیا سندھ کے اندر کرپشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے دیکھیں کرپشن کا اضافہ بھی ہے لیکن یہ ہمیشہ یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب بھی آپ کسی بھی چیز پر فوکسٹ ہوتے ہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات میں ملک ضرور ہے لیکن اب یہ مشکلات سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے اب جو پالیسی بننا ہی جا رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ وطن کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو رہزن ہے جنہوں نے رہبری کے نام پر اس ملک کو لوٹا ہے وہ پریشان ہے اس وقت جو سلطان ہے وہ پریشان ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی نوید لائے گا سندھ کے اندر اور خاص کر رہا ہے کہ اس وقت ہم سانگر زلے کے اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر ایک کروڑ سے زیاد گندم کی جو بوریوں کی پیداور ہوتی ہے بہت زیادہ جہاں پر کپاس کے اگر بات کر لی جائے تو ہمارا جو زلہ ہے وہ کراب کے حوالے سے گولڈن زلہ کراتا ہے سب سے زیادہ جہاں پر کراب ہوتی ہے لیکن اس وقت گندم جو خریداری ہو رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے یہاں کے کسان کو کوئی فیدہ ہو رہا ہے جہاں خالی میڈ مین کو فیدہ ہو رہا ہے جہاں خالی سرمایہ دار جہاں سے ایک بار فیدہ لے رہے ہیں دیکھیں کسان کے نام پر پالیسی بنائی جاتی ہے لیکن کسان کبھی بھی ان پالیسی سے مستفید نہیں ہو سکا اب اگر دو ازار روپے فی من کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے تو اس سے مستفید تو میڈل مین ہوگا کیونکہ کسان سے گندم ساڑھے اٹھارہ سو پر خریدی جا رہی ہے تو ڈیڑھ سو یا ایک سو کا جو مارجن ہے وہ میڈل مین کو سرمایہ دار طبقے کے پاس جائے گا کیونکہ گورمنٹ نے جیسے ہی گندم کی کٹائی ہوئی ہے تو گورمنٹ نے کوئی باردانہ لوگوں کو ایشو ہی نہیں کیا جب آپ زمیدار کو باردانہ نہیں دیں گے تو زمیدار مجبور ہے اس نے کسی نہ کسی کو گندم تو بیچ نہیں ہے تو یہ حقیقتاں پالیسی بنائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گورمنٹ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں حکومت کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے فنکشنل لیگ نے کبھی ذریع پالیسی کے حوالے سے یا اس کی مخالفت میں یا فیور میں تو کبھی بات نہیں کی کسی بھی فرم پر کسی فرم پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ اس وقت زمیداروں کے ساتھ گنے بھی نقصان ہو رہا ہے ان کے پاس کے اندر ریڈز کم ہیں یہاں پہ جو یوریا دیا جا رہا ہے یا ڈی اے پی دی جا رہا ہے جو ذریع جناس حوالے سے بات کر دی جائے کوئی سی طرح کی وہ تو پالیسی کے حق میں جاتے ہیں ان کے مخالفت میں بات کرتے ہیں نہیں دیکھیں فنکشنل لیگ واضح پالیسی دیتی رہتی ہے اور پاکستان مسلم فنکشنل کی جنرل سیکریٹری سردار عبد الرحیم تقریبا جتنے بھی ایشیوز ہیں چاہے وہ آئیلینڈز کی ایشیوز ہوں یا جو بھی ایشیوز ہوں قریبا اس وقت پاکستان مسلم فنکشنل سر فیرس جماعت ہے جو کسی بھی پالیسی کو چاہے وفا کی ہو یا سندھ حکومت کی ہو جو بھی نیگٹیو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے کنڈم پاکستان مسلم فنکشنل کر دی ہے تو ہم عوامی آواز کو ہمیشہ سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس سے سندھ حکومت کو اور وفا کی حکومت کو اگاہ کرتے رہیں پپس پارٹی کی حکومت تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ظاہر ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کری لیکن وفا کی حکومت آپ کی ہے کتے نوجانوں کو وفا کی جانب سے آپ کے نوجانوں کو نکریاں ملی ہیں دیکھیں لوگ اکثر یہ بات مس انڈسٹرینڈ کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وفا کی حکومت ہماری ہے ہماری وفا کی حکومت نہیں ہے ہم نے پاکستان کی بہتری کی خاطر ہم نے پی ٹی آئے کو سپورٹ کیا کیونکہ پی ٹی آئے نے جو منشور دیا تھا جس ویجن کی بات کر رہی تھی وہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کو اپیلنگ اس لیے تھا کیونکہ وہ پاکستان فاکست لوگ تھے انصاف کی بات کر رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اپنے نظریہ پر قائم ہے ہم اپنی سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں اتحادی ضرور ہے لیکن ہم پی ٹی آئے کا حصہ نہیں ہے اس لیے جو پی ٹی آئے اگر کوئی غلطیاں کرے گی تو اس کا کبھی بھی پاکستان مسلم فنکشنل اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ ہم صرف اتحادی کی حد تک ہیں آپ نے اپنا پی ٹی آئے کی پالیسی کو آپ نے فالو کیا اس پہ جا کر آپ نے اس کا ساتھ دیا کیا سمجھے تھے کہ پی ٹی آئے اپنے تین سالہ دھور کے اندر وہ جو اس نے منشور دیا تھے اس پر کس ساتھ تک عمل ہوا ہے کتنے آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں دیکھیں ابھی تو سٹرگلنگ فیز میں نظر آ رہے ہیں اور جو ان کے منشور تھے یا جو سبز باغ انہوں نے اب میں یہ کہوں گا کہ جو عوام کو انہوں نے دکھائے ہیں تو اس میں عوام مایوس ہیں اور خصوصا دیکھیں جہاں سے پی ٹی آئے کا ووٹ بینک ہے پنجاب ہے یا کے بھی ہے اس کے لوگ بھی اب اس وقت مایوس نظر آ رہے ہیں تو ایک سٹرگلنگ فیز ہے اب یہ پی ٹی آئے پر ذمہ داری ہے آخری دھائی سال ان کے پاس ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ اپنے منشور کے مطابق عمل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے اگر نہیں کر پائیں گے تو دوزہ دار تئیس میں ہم سب نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام بہتر فیصلہ کریں گے سندھ کے اندر اس وقت اندر نے سندھ کو اگر دیکھ لیا جائے کراچی سمیت تو اس وقت پی ٹی آئے اور نون لیک جو ہے وہ اس کے سکرین پر نظر نہیں آ رہی کیا پی ٹی آئے کے نام مجودگی میں یا نون لیک کی نام مجودگی میں پیپس پارٹی کا مقابلہ کیا جی دی اے کرے گی فنکشن نہیں کرے گی جہاں کہ کون پرس لو کریں گے دیکھیں سندھ کی جو سیاسی تاریخ ہے اور آپ پچھلی ڈیڑھ صدی کی تاریخ اٹھا لیں یا دو صدیوں کی اٹھا لیں تو سندھ کے اندر پیپس پارٹی تو کل کی جماعت ہے ستر سے آئی ہو لیکن سندھ کے اندر جو حقیقت ہے جس کے ساتھ عوام ہے جس کے ساتھ عوام کی چاہت ہے جس نام پر عوام کٹ مرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں شہید ہونے کو بھی تیار ہوتے ہیں وطن کا بھی دفاع کرتے ہیں وہ نام پیرسہ پگارہ کا نام ہے اس سورہ بادشاہ کی آپ تحریک دیکھ لیں جو تاج برطانیہ کے خلاف چلائی گئی لوگ تب بھی سورہ بادشاہ کے ساتھ تھے وزیر اللہ کوئی بھی بنے عوام سورہ بادشاہ کے ساتھ تھے اس وقت بھی آج بھی جو عوام ہیں وہ پیرسہ پگارہ کے ساتھ ہیں اور صحیح حقیقی عوامی ترجمان بھی پیرسہ پگارہ ہی ہیں اب الیکشن کو منیج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کونسا میتھر اپنایا جاتا ہے یہ ہم قصہ چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کے اداروں پر کہ کیا یہ ان کے لیے بھی سوال ہے کیا وہ پاکستان کے عوام کو جو ان کی صحیح ترجمان ہے ان کو حق حکمیت دلا رہے ہیں یا نہیں دلا رہے ہیں یہ پاکستان کے اداروں کے لیے سوال ہے عوام تو سب جانتے ہیں بلدیات کی جو صورتحال ہے آپ خود ایک بلدیات کا حصہ رہے ہیں کیا تجربہ رہا اس وقت بلدیات کی کیا وہ پبلی کو جہاں عوام کو جو اس کے فنڈز مر رہے ہیں کیا وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں شہری علاقوں میں دہی علاقوں میں جہاں بلدیات کا جو تجربہ سمجھیں کہ فضول تھا دیکھیں بلدیات سے بہت سی چیزیں واضح ہوئیں اور پیپرز پارٹی کے سیاست کو بھی قریب سے دیکھنے کا مقاملہ اس سسٹم میں حصہ رہنے سے یہ باتیں بھی نظر آئیں کہ ناانصافی کس اروج تک بھی پس پارٹی جماعت کرتی ہے آپ دیکھیں بلدیات جو ہے وہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے بلدیات کا کام ہوتا ہے ترکیاتی کام کروانا اب چار سال میں سسٹم میں رہا ہوں اور چار سال میں مجھے یہ واضح طور پر نظر آیا کہ جو میرے حقوق تھے فنڈز کے ایک کروڑ پینتالیس لاکھ بنتے تھے اس میں سے صرف چودر لاکھ روپے کا مجھے سامان دیا گیا سلائی مشینوں کی شکل میں تو یہ بلدیات میں تو مکمل طور پر ناانصافی ہے اور جو واضح طور پر نظر آتی ہے اور یہ صرف شاید سوپریم کورڈ نے زبردستی ان سے الیکشن کروا دیئے تھے ادروائز کوئی خدمت بلدیات کے ثلو نہیں ہو سکی محمد خان اس وقت سندھ کے اندر ہے جو ایڈیوکیشنز کی بات کر لے جائے شہری اور دہی علاقوں کے اندر سرکاری سکولوں کے اور پرائیویٹ سکولوں کے اگر ایڈیوکیشنز کے اگر ایڈیوکیشنز کے صورتحات دیکھ لی جائے غریب اور امیر کے جو درمین جو فرق ہے اس کے آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں سوٹ کیا دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں امیر تو ہے پیسے کے استعمال کرے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دلانے میں اپنے وسائل پر کامیاب ہوتا ہے غریب کو مجھے یہ لگتا ہے کہ دوہزار آٹھ سے پپس پارٹی نے شاید یہ ٹارگٹ ہی بنا رکھا تھا کہ غریب کو تعلیم شاید دینی نہیں ہے کسی نہ کسی طریقے سے غریب کو شعور سے الگ رکھنا ہے شعور سے دور رکھنا ہے دوہزار اٹھارہ کی ایک علف اعلان کی رپورٹ ہے مطلب میں چاہوں گا سندھ کی عوام کے سامنے پیش کرنوں آپ کے توسط سے کہ دوہزار اٹھارہ میں سندھ پاکستان میں سب سے جو تعلیمی جو میار تھا سب سے لو سندھ صوبے میں تھا باقی تینوں صوبے سندھ سے آگے تھے جلگت بلتستان یا فاتح جیسے علاقے ہیں یہ بھی سندھ سے تعلیمی طور پر آگے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں تقریباً کوئی پچاس ہزار کی قریب سکولز ہیں اور پچاس ہزار میں سے بارہ ہزار چھے سو مسلسل بند رہتے ہیں اسکول کھلتے ہی نہیں ہیں مذہب ٹوئنٹی فائف پرسنٹ کے قریب سندھ کے اسکول بند ہیں اور دوسری بات بیس ہزار چھے سو اسکولز میں باثرومز نہیں ہیں اب ایک بچے جو اسکول جائیں تو باثروم کی سہولت نہیں ہے پانی کی سہولت نہیں ہے ان بچوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا اسکولز میں بیس ہزار چھے سو فورٹی پرسنٹ سندھ کے اسکولز کا یہ بنتا ہے تو یہ ہمارا تعلیمی میار ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انیس ہزار ایسے اسکولز ہیں جن کو چار دیواری نہیں ہیں اب جس اسکول میں چار دیواری نہیں ہوگی آپ اندازہ کریں کہ اس اسکول میں صفائی کیسی ہوگی اس اسکول میں ظاہر ہے پھر آپ کو جانور یا گدے ہی نظر آئیں گے جو اکثر یہ تصاویر وائرل ہوتی ہیں میڈیا پر تو انیس ہزار اسکولز میں چار دیواری نہیں ہیں تو سیفٹی پروٹیکشن جو بچوں کی ہے وہ کہاں سے ہوگی اس صورتحال میں اور فیفٹی پرسنٹ اسکول تیس ہزار چھ سو کے قریب اسکول ایسے ہیں جن میں فرنیچر نہیں ہے بیٹھنے مطلب اگر سو بچے کسی اسکول میں ہیں تو پچاس بچوں کے لیے فرنیچر آویلیبل نہیں ہے سندھ میں یہ سندھ کی تعلیمی صورتحال ہے اور جو شاکنگ ہے سندھ میں چالیس لاکھ سٹوڈنٹ ہیں شاگرد ہیں چالیس لاکھ جس میں سے چودہ لاکھ مسلسل غیر حاضر رہتے ہیں اور سندھ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہو میڈیا میں کبھی یہ بات آئی ہو کہ بھئی چودہ لاکھ ان بچوں کے لیے کوئی سندھ حکومت نے پالیسی بنای ہے کوئی پالیسی نہیں ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ چودہ لاکھ بچے اسکول آتے ہیں یا نہیں آتے نہیں آنے تو ہم نے کس طرح ان اسکول آنا ہے کوئی فکر نہیں آئے نہ آئے کوئی مشہور نہیں ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے عوام بے شعور رہیں با شعور عوام کیونکہ انہیں کبھی وارڈ نہیں کریں گے اس لئے بے شعور رکھنا ان کا مقصد ہے اور دوسرا ٹیچرز تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار سندھ میں ٹیچرز ہیں جس میں سے تقریباً پچیس ہزار مسلسل غیر حاضر رہتے ہیں تو یہ سندھ کی صورت آل ہے صرف سانگڑ کی اگر میں اس زلے کی بات کروں تو اس زلے کے اندر بھی بہت زیادہ شارٹیج ہے ٹیچرز کی تو اب جہاں یہ صورت آل ہو ہزاروں میں ایک زلے کے اندر شارٹیج ہو کسی بھی تعلیمی لحاظ ہے تو پھر تعلیم کہاں سے بہتر ہوگی تو یہ تعلیم پر فوکس نہیں ہے میں اس تعلیم کے لئے خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ انیشیٹیو لیں سندھ گورنمنٹ کو کوئی ڈائریکشنز دیں کیونکہ اس نسل کو ارادتاً پاکستان کی نوجوان نسل کو ارادتاً مس گائیڈ کیا جا رہے ہیں قبلہ پیر صاحب کا بھی فرمان ہے کہ نوجوان نسل ہماری جو انگائیڈ میزائلز ہیں پیر صاحب نے ہیدر آباد کے جلسے میں خصوصاً نوجوانوں کے لئے فرمایا تھا تو سندھ حکومت تو چاہ بھی یہی رہی ہے کہ یہ انگائیڈ میزائلز رہیں اور یہ کوئی معاشرے میں تعمیری کام نہ ادا کرے تخریب کریں یہ لوگ تو یہ شاکنگ ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم فوکسڈ ہو اس بات پر کسی طرح سے اپنی تعلیم کو دوبارہ پاہل کریں محمد خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں جس طرح سے عمران خان کبھی نعرہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ جوتھ جو ہے ان کا سرمایہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان کے اندر یعنی سیاسی پارٹیوں کے اندر نوجوانوں کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے دیکھیں ابھی تک جو پاکستان کو اچھی سیاسی لیڈرشپ نہیں مل پا رہی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سٹوڈن یونینز کو ہم نے ختم کر دیا ہے شاگردوں کو نوجوان نسل کو ہم نے سیاست سے بہت دور کر دیا ہے ان کے ذہنوں میں ہم نے سیاست کو ایک خراب اور غلط شکل کا روپ پیش کیا سیاست عبادت ہے سیاست خدمت کا نام ہے اور نوجوان کو چاہیے کہ وہ سیاست میں دلچسپی لے انفارمڈ ہو کہ اس کی اسیمبلیز میں کون سے بل پیش ہو رہے ہیں کون سے پاس آ رہے ہیں ان کے اپنے جو الیکٹر نمائندے تھے ان کا اس بل کے حوالے سے کیا کردار تھا انہوں نے کیا ترجمانی کیا کیا اپنے مشورے پیش کی ہیں تو جب تک ایک نوجوان سیاسی نہیں ہوگا تب تک مسائل کا حل نہیں ہوگا تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اٹھیں اس پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور بہتری صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہر نوجوان کو سیاسی ہونا پڑے گا اور اپنے سیاسی اقدار کی جو ہے نا مالکی کرنی پڑے گی جی محمد خان صاحب اس وقت جو کراچی کے اندر جو آپ نے جو ہاں پہ جلسہ کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لیکٹ آباد کے اندر جلسہ باتا لوگوں نے بہت زیادہ آپ کو وہاں پہ ویلکم کیا کیا سمیتے ہیں آپ کی صوبائی قیادت جو ہے وہ کراچی سمیت پورے سندھ کے اندر کوئی ہنگامی الیکشن سے پہلے کوئی ورکر کنونشن یا اس طرح پر کوئی پروگرم آگرنس کرنے جاری ہے دیکھیں خصوصاً کبلہ پیر صاحب کی ہدایت پر جو ہمارے سندھ کے صوبائی صدر سید صدود انشاء راشدی صاحب ہیں وہ کراچی پر اس وقت فوکسٹ ہے اور کراچی کا جو مسیح بنے گی جماعت وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہوگی اور سید صدود انشاء راشدی بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کراچی پر اور آپ نے لیاقت آباد جلسے میں دیکھا کہ لوگ کس طرح فنکشنل لیگ میں وہاں کے مقامی لوگوں نے فنکشنل لیگ کے کہنے پر وہاں پر شرکت کی تو انشاءاللہ جو ٹیم سید صدود انشاء راشدی صاحب نے بنائی ہے وہ ٹیم بھی کراچی کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس میں کراچی میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کو واضح برتری حاصل ہوگی نوجوان تب ہی باشور ہو سکتا ہے تب ہی سیاسی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی یونین سکول لیول پر یونیورسٹی لیول پر کالی لیول پر بحال کی جائے عمران خان یوت کے لیے تو بہت سارے پریشان ہیں لیکن انہوں نے پورے سندھ سمیت پورے پاکستان کے اندر کسی بھی طرح طلبہ یونین پر جو ہے پابندی جو ہے ختم نہیں کی رمضان و مبارک کے عامد سے قبل کیا پورے پاکستان کے اندر غریب کے لیے روضہ رکھنا اور افتاری کے لیے جو ضرورت ایشیاء کی جو چیزیں ہیں ان کا کلیٹ پر کمی ہوگی نہیں ہوگی کنٹرل ہوگا نہیں ہوگا کیا انتظامیاں چاہتی ہے کہ جہاں کے عوام جو ہے وہ ان کو بنے دی صورتیں ملیں بلدیارت کا کیا آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر پیپلز پارٹی جو سندھ کو ایک بار پھر فتح کرنے جائے گی کیا دیگر پارٹی ہیں جو ہے وہ سندھ کے اندر جو عوام کی جو محرومی آئے ہیں صحیح تعلیم کے حوالے سے کیا کام کرے گی فنکشن مسلم لیگ کے آنے والے الیکشن میں جی ڈی اے کی شکل میں جہاں پر الیکشن لڑے گی یہ تمام چیزیں تھیں جن پر آج ہم نے آج کے پروگرام میں آج کے میمان میں فنکشن مسلم لیگ کے ڈیپٹی اڈیشن جنرل سیکیٹری محمد خان منگریو سے اس پر باتشید کی امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگر آپ جس میں کوئی چینجنگ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دوسرے ایشیوز پر بات کی جائے کین ایشیوز پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اب ہماری جو نیچے جو نمبر آ رہا ہے اس پر ہمیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اپنا مشروع بھی دے سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے شفاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازہ دیں اللہ حافظ موسیقی